اسلام علیکم پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم کئی اہم باتیں سمجھنے کی کوشش کرے گے جس میں مراتح اقتدار کس طرح زوال پذیر ہوئی اور انگلیزوں کی حکومت کس طرح قائم ہوئی جیسے اہم باتیں معلوم کرے گے مراتح اقتدار کے زوال کی چند وجوات تھی جس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ جیسے شمالی اور جنوبی بھارت میں مراتح کی حکومت قائم کرنے میں مراتح سرداروں کو کامی بھی حاصل ہوئی تھی اور اس میں مہاجی شندے اور نانا فرنویس یہ دونوں اہم کردار ادا کر رہے تھے لیکن جیسے ہی ان دونوں کی موت ہو گئی اس کے بعد مراتح اقتدار کے زوال کا آگاز ہو گیا چونکہ جب کوئی اچھا لیڈر یا بہادر سپے سالار یا حکمرہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اگر اس کو بہترین صلاحیت مند کوئی حکمرہ نہ ملے تو حکومت زوال کا شکار ہو جاتی ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا اس عید میں جبکہ مہاجی شندے اور نانا فرنویس کی موت ہو گئی تھی ایرگنا تراؤ کا بیٹا باجرہ دوم پیشوہ بنا وہ قائدانہ صلاحیتوں سے آری تھا اس کے اندر کوئی خاص صلاحیتیں موجود نہیں تھی اس کے برخلاف اس میں کئی خامیاں کمزوریاں تھی اور یہ ہوا کہ اس کے دور میں مراتا صرفداروں میں اتحاد قائب نہیں رہ سکا وہ منتشر ہو گئے اور مراتا صرفداروں میں فوٹ پڑھنے لگی جس کی وجہ سے مراتو کی حکومت اندرونی طور پر خوکلی ہوتی چلی گئی بہت کمزور ہو گئی ان تمام وجوہات کی بنا پر شمالی اور جنوبی بھارت میں مراتو کا جو دب دبا تھا جو رحاب تھا وہ قتم ہو گیا اور ان کی جگہ انگریزو نے لے لی انگریزو نے جیسے ہی اٹھرہ سو سترہ میں پونہ پر قبضہ کیا وہاں انہوں نے برطانوی پرچم جسے یونین جیک کہا جاتا ہے لہرہ دیا اس کے بعد انہوں نے اٹھرہ سو اٹھرہ میں سولہ پور میں آشٹی کے مقام پر مراتو کو شکست دے دی اور وہاں بھی اپنا قبضہ جمع لیا اس طرح وہاں بھی مراتو کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یہاں پر جو مراتو کی حکومت کا خاتمہ ہوا یہ بھارت کی تاریخ میں ایک بڑی تبدیلی کا سبب بنا اس واقعے کے بعد انگریزو نے بھارت کے اکثر علاقوں کو اپنے ماتحت کر لیا مغربی دنیا کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں اضافہ ہوا اسی کے ساتھ بھارت کے اندر کئی ساری تبدیلیاں پیدا ہوئی جیسے معاشرتی نظام میں تبدیلی آئی یہاں کے معاشی نظام میں کئی ساری تبدیلی آئی اس طرح مختلف نظام متاثر ہوئے بہت سی پرانی روایتیں دنلا کر مادوم ہو گئی ایک بڑی تبدیلی آئی اور بھارت کی تاریخ کا یہ جو دور تھا عید وستہ کا دور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا اور انگریزو کی حکومت کے ساتھ ایک نئے عہد کا آگاز ہوا اس طرح پیارے بچوں مراتھا حکومت جو ہے اختتام کا شکار ہوئی اور جتنے ویڈیوز میں اور آوڈیوز میں ہم نے اس سبق میں دیکھا تو اس کے ذریعے سے ہم کو مراتھا سامراج کس طرح سے قائم ہوا اور اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا مضبوط کیا کن لوگوں نے اس میں اہم رول عدہ کیا اور کن لوگوں کے ذریعے سے کمزوریہ ہوئی کن کن علاقوں پر انہوں نے حکومت کی ان سب باتوں کو سمجھنے کا موقع میرا آپ لوگوں کو مزید جو ہے اس پر معلومات حاصل کرنا ہے کئی ساری کتابوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو دی گئی مشک ہے سرگرمیاں ہیں اسے بھی حل کرنے کی کوشش کرنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی